کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے زبان درازوں کو مشورہ ہے کوئی نہ بولے عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے جو چاہتا ہے جو سوچتا ہے کوئی نہ بولے ہماری دائیں طرف اس صدی کا سب سے بڑا فقیر سویا ہوا ہے میں ان کی اس سمادھی سے بلکل قریب کھڑا ہو کر کے سنکلپ ستیہ گرہ میں میری آنکھوں کے سامنے تبتی دوپہری میں بڑی تعداد میں موجود کانگریس پارٹی کے سپاہیوں کو سلام کرتا ہوں نوراتری چل رہی ہے رمضان چل رہا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں آپ تمام ساتھی ایسے ہوں گے جنہوں نے نوراتری کے برت رکھے ہوں گے اور اس پوٹر سبتاہ کے بیچ میں ہم کھڑے ہیں ایک حاکم کی سنک کے سے اپجے ہوئے ایک فیصلے کے خلاف دوستو بھارت کے لوگتنتر کے لیے ایک مشکل لمحہ ہے یہ یاد کریے جب حاکم کی سنک کی وجہ سے آپ لائنوں میں لگ کر کے اپنے پیسے بدلوانے کے لیے بینکوں کے ساتھیوں سے ونتی کر رہے تھے چروری منت کر رہے تھے تب سب سے بڑی آواز بن کے کون بول رہا تھا راہل گاندھی نتیجہ کیا نکلا ان کی اس پی جی سرکشہ واپس لے لی گئی یاد کریے جب گبر سنگھ ٹیکس لگا کر کے چھوٹے بیاپاریوں کو برباد کرنے کا سپنا پالا تھا اس سرکار نے تو سب سے مضبوط آواز بن کے کون بول رہا تھا راہل گاندھی نتیجہ کیا نکلا ہزاروں کرون روپے خرج کر کے ان کے پیچھے ٹرول آرمی لگا دی گئی ان کی امیج خراب کرنے کے لئے جتنے طریقے اپنا سکتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی اس نے اپنایا یاد کریے یاد کریے کہ جب رافیل کے مدے پر رافیل میں ہوئی لوٹ کے خلاف ایک اکیلا شخص پورے دیش میں کھڑا ہو کر کے چوکی دار سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی چوکی داری کا سوال ہے بتائیے سچائی کیا ہے تب ان کے پیچھے پچپن گھنٹے انہیں ایڈی کے آفیس میں بٹھا کر کے پوچھ تاج کی گئی میرے بھائی اس شخص نے کیا گناہ کیا کیا قصور ہے ان کا ان کا قصور اتنا ہے کہ جب دیش میں نفرتیں سر چڑھ کر کے بول رہی تھی تو اس شخص نے کہا کہ میں بھارت جوڑنے کے لیے اپنے پیر کے چھالوں کی پرواہ کیے بغیر چار ہزار کلومیٹر چلوں گا یہ قصور ہے راحل گاندھی کا یہ قصور ہے راحل گاندھی کا کہ وہ ایک شہید پتا کے بیٹے ہیں یہ قصور ہے ان کا یہ قصور ہے ان کا کہ ان کی دادی نے اس دیش کی مٹی کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کر دیا یہ قصور ہے ان کا آج بھارت جنتہ پارٹی کے لوگ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کے صدن شروع ہوتے ہی ایک منٹ بھی صدن نہیں شروع ہوا رہتا تھا اور کھڑے ہو کر کہ راحل گاندھی مافی مانگو کے نعرے شروع کر دیتے تھے کس بات کی مافی کیونکہ وہ بھارت جوڑ رہے ہیں وہ لوگتندر کو بچانے کی بات کر رہے ہیں ارے بھاج پائیوں مافی تو آپ کو مانگنی چاہیے پندرہ لاکھ کے جھوٹے جملے کے لیے مافی مانگو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے مافی مانگو اچھے دن کے جھوٹے وعدوں کے لیے مافی مانگو لوگتندر کو کچلنے کے لیے مافی مانگو مہنگائی کے خلاف مافی مانگو چار سو کا سلنڈر گیارہ سو روپے کرنے کے لئے معافی مانگو اٹھاون روپے کا پیٹرول سو روپے کا کرنے کے لئے معافی مانگو ہندو کو مسلمان سے لڑانے کے لئے معافی مانگو سکھ کو عیسائی سے لڑانے کے لئے معافی مانگو معافی تو تم مانگو اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ راحل گاندھی نے ودیش میں جا کر کے بھارت کا اپمان کیا تو پردھان منتری جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دوہا میں شنگھائی میں کلیفورنیا میں امریکہ میں کھڑے ہو کر کے آپ کہہ رہے تھے کہ بھارت تو سپیروں کا دیش ہے بھارت میں پیدا ہونا تو پاپ ہے پردھان منتری جی معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے میں آج پریانکہ دیدی کو سن رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو تھے ان کا بھاشن سن کر کے پچھلے کچھ ہفتوں میں دو بار میری پلکے نم ہوئی پہلی بار تب ہوئی جب ہم سانسد بھون سے تمام سانسد نکل رہے تھے اور ایک ایک ہم نے سی پی پی آفیس میں دیکھا کہ راہل گاندھی جی کو دو سال کی سزا دے دی گئی ان لمحوں میں میری آنکھ میں آنسو تھے میں شائر ہوں تو میں بھاوک ہوں شاید اس لیے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ایسے لمحوں میں آج جب پریانکہ جی بول رہی تھی تو میں انہیں سن کر کے بھی میں نم ہو گیا یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم کیا ظلم کر رہا ہوں مجھے مار دیجئے جو زخم بانٹتے ہیں انہیں زیست پہ ہے حق میں پھول بانٹتا ہوں مجھے مار دیجئے پھر اس کے بعد ہندوستان والوں پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور میں آخری صدا ہوں مجھے مار دیجئے میرے بھائی اس دیش کے لوگتندر کو بچانے کیلئے جو سب سے بڑی آواز ہے اس دیش کے اس کو مارنے کی اس کو کچلنے کی جو کوشش ہے اس کے خلاف آپ کو کھڑا تو ہونا پڑے گا آپ کو بولنا تو پڑے گا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب میں کبھی سمادھی پر جاؤں تو کیا مو دکھاؤں گا مہتمہ گاندھی کو میں کیا مو دکھاؤں گا راجیو جی کو ہم کیا مو دکھائیں گے اندرہ جی کو کہ ان کے وارث کے ساتھ ان کے گھر کے چشم و چراغ کے ساتھ اس طرح کی اپمان جنک باتیں کی جا رہی ہیں اور دیش خاموش بیٹھا ہے سوال آپ سے ہے سوال یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں ہے سوال آپ سے ہے جو آپ کانگریس کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں جانتا ہوں آپ راہل گاندھی جی سے محبت کرتے ہیں کانگریس پارٹی سے محبت کرتے ہیں پریانکا جیدی کے سممان میں آئے ہوئے ہیں کھڑگے صاحب کے سممان میں آئے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں ورنہ اس تبتی دو پہری میں ورت رکھ کے روزہ رکھ کر کے کون پریشان ہونے کے لئے آتا آپ کو محبت ہے پارٹی سے لیکن نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے تجھے اپنا ہوں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ پسینے کے بیچ بھی آپ تپتی دوپہری کے بیچ بھی یہاں بیٹھے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے مند میں پیڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگتندر کو کس طرح سے کچلا جا رہا ہے میرے بھائی یہ ایک مشکل وقت ہے میں اس منچ پر کھڑا ہو کر کے گاندھی سمادھی کے اس منچ پر کھڑا ہو کر کے پورے دیش کا آوہن کرتا ہوں کہ اب سمیہ راحل گاندھی کے ستیاغرہ کا نہیں ہے اب راحل گاندھی جی سے آگے بڑھ کر کے دیش کے ایک ایک ویکتی کے اوپر بات آ گئی ہے ایک ایسی آواز جو آپ کے لیے سنسط میں بول رہی تھی کسور کیا تھا؟ انہوں نے پردھان منطری جی کے بھرسٹا چاری مطروں کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے پوچھا کہ بیس ہزار کرون روپیہ کہاں سے آیا اڈانی کی کمپنیوں میں انہوں نے پوچھا کہ نیرو موڈی نے للت موڈی نے میہل چوکسی نے جو اس دیش کو لوٹا ہے اس کا جواب پردھان منطری جی کو دینا پڑے گا اگر پردھان منطری جی اتنا کہنے سے آپ راحل گاندھی جی کی صدستہ لے لیں گے تو ہم تمام سانسر تیار ہیں لے لیجے ہماری صدستہ لیکن ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم مسلسل بولتے رہیں گے میں ہندوستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سہراؤں میں حاصل کیا آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے یہ سیاست کے دیئے سب کے حوالے نہ کرو ملک بک جاتا ہے ایک شخص کی نادانی سے اس شخص کی نادانی سے دیش بک رہا ہے لوگتنتر مٹیا میٹ ہو رہا ہے سنویدھان کو کچلا جا رہا ہے اور وہ آخری صدا جو سات فروری کو گونجی تھی پارلیامنڈ میں اس کو بھی خاموش کرنے کے لئے اسے سنست سے نکال دیا گیا ہے میں دیش سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے راہل گاندی جی کو سنست سے نکال دیا ہے دیش سنے اس بات کو کہ نریندر موڈی جی اور ان کی سرکار نے سامدام دند بھید استعمال کر کے راہل گاندی کو سنست سے نکال دیا ہے اب دیش کے اوپر فیصلہ ہے انہوں نے سنست سے نکالا ہے دیش کے لوگوں راہل گاندی کو اپنے دل میں رکھو اپنے دل میں بٹھاؤ نکلو پورے دیش میں کرو ستیاغرہ دیکھتے ہیں اس حکومت کی تانہ شاہی میں کتنی طاقت ہے اگر کانگریز کا ایک ایک کارکرتہ جو اپنے گھروں پر کہیں بیٹھا ہوا ہے میں اس سے بھی آوان کر رہا ہوں کہ راہل گاندی سے بڑھ کر کے یہ مسئلہ اس دیش کے لوگتنتر تک آ گیا ہے اسے بچائیے اور راہل جی شاید اپنے گھر پر ہوں گے یہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کو سمرتھن دینے کے لئے جھٹے ہیں میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو ایک بات سمجھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمیں راہل جی سے یہ کہنا ہے کہ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے ایک آخری نظم سنا کر کے میں آپ سے ودا لوں گا کہ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتی مشالوں نے نئی منازل ہمیں دکھائی تمہارے بھائی تمہاری بہنیں تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے یہ سوچ دے تھے کہ سیاہ جونکوں کی طرح چمٹے تو تم کھڑے تھے تمہاری حمد تمہاری عظمت اور اس تقامت تو وہ ہمالے ہے کہ جس کی چوٹی تلک پہنچنا نہ پہلے بس میں رہا کسی کے نہ آنے والے دنوں میں ہوگا سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے کہ تم کھڑے تھے ہم تمام لوگ میں نے کہا نا بہت سارے لوگ یہاں برت رکھ کر کے آئے ہیں میں روزے سے ہوں ہم تمام لوگ اس دیش کے لوگتنتر کو بچانے کے لیے راہل گاندھی جی کے ساتھ حلال ایلان کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور ایک ایک سانس تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ ہمارا راہل گاندھی جی سے وعدہ ہے جسے خوف نہیں ہے مرجانے کا ہم اس گل کے ساتھ کھڑے ہیں کیسا بھی دور آئے لیکن ہم راہل کے ساتھ کھڑے ہیں کل بھی کھل کر ساتھ کھڑے تھے آج بھی کھل کر ساتھ کھڑے ہیں کیسا بھی دور آئے لیکن ہم راہل کے ساتھ کھڑے ہیں شکریہ موسیقی